بابا کا کوٹ سے بھاگنے کا تھا پلان لال بیک کو بنایا تھا کوڈ وارڈ بلدکار کے دوش میں رام رحم سلاکھوں کے پیچھے ہیں لیکن سزا سنائے جانے سے پہلے اس نے بھاگنے کا پلان بنایا تھا جس کا کوڈ وارڈ یہ ریڈ کلر کا بیک تھا اس کا خلاصہ خود ہریانہ کے آئی جی کی قیراؤ نے کیا جیسے کوٹ نے اپنی ججمنٹ سنائی اسے گلٹی قرار دیا تو بابا نے نیچے سے ایک لال بیک مگوایا کہ میرا لال بیک کو لیا کے دو میرا کپڑا اس کے اندر ہے اس کا اشارہ یہ تھا کہ لال بیک گاڑی سے اتر دے اس کے آدمی یہ انفرمیشن آم اس کے سمرتھک جو ہیں ان کو دے دیں اور وہ جس پرکار کا ہنگامہ انہوں نے آلیڈی پلان کر رکھا تھا وہ شروع کریں انہوں نے بتایا کہ جب بابا کو سی بی آئی کوڑ نے سزا سنائی تو باہر آنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی سے ایک لال رنگ کا بیک مگوایا ہنی پریت کے ہاتھوں میں دکھ رہا ہے جیسے ہی بیک باہر لائیا گیا ویسے ہی قریب دو کلومیٹر کی دوری پر آنسو گیس کے گولے داگے جانے کی آوازیں آئی آواز سن کر وہ سمجھ گئے کہ یہ لال بیک کوڑ ورڈ تھا کہ بابا کو دوشی ٹھہرا دیا گیا ہے اور اب ہنگامہ کرنا ہے جیسے ہی بیک اتر کے گیا ہم نے دیکھا کہ پیر گیس کے گولے دو تین کلومیٹر دور چل رہے ہیں ہمیں آوازیں سنائے دی دیر تک بابا اور ہنی پریت کا کھڑا رہنا بھی ہے کیونکہ یہاں پر دیر تک کھڑ رہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا یہ تو بس بابا کا پلان تھا کہ ہنگامے کی بیچ بابا کے ایجنٹ اسے چھڑا کر لے جا سکیں لیکن کمانڈوز کی مستعدی سے رام رہیم کا یہ پلان فیل ہو گیا